اسلام علیکم ویورز ویورز آپ دیکھ رہے ہیں سٹوڈنٹ گائیڈ تھری سسٹی یوٹیوب چینلز اس چینل پر ہم آپ کے لئے مختلف ویڈیوز لاتے رہتے ہیں سکالرشپز کے ریلیٹیڈ جوبز کے ریلیٹیڈ یونیویسٹیز میں ایڈمیشن کے ریلیٹیڈ کالجیز سکولز کے ایڈمیشن اور سکالرشپز کے ریلیٹیڈ آج کی ویڈیو ہماری یونیویسٹی آف ایڈوکیشن ایڈمیشن پر ہے یونیویسٹی آف ایڈوکیشن میں ایڈمیشن سٹارٹ ہو چکے ہیں اس یونیویسٹی میں اپلائی کس طرح کرنا ہے اس کا فارم کس طرح فل کرنا ہے اس کے لئے ریکوئرمنٹ کیا کیا ہے کس طرح فارم فل ہوگا کیا کیا ڈاکومنٹ چاہیے یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں آپ لوگوں سے گزارش ہے ویڈیو شروع کرنے سے بہلے چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کر لیں بیل آئیکن پر کلک کرنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا ہماری جو بھی ویڈیو جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی وہ فوراں آپ کو مل جائے کرے گی چلو ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف سٹوڈینٹس آپ نے سب سے پہلے گوگل پر آ جانا ہے گوگل پر آپ نے کہہ لکھنا ہے یونیویسٹی آف ایڈوکیشن جب آپ گوگل پر یونیویسٹی آف ایڈوکیشن لکھیں گے ساتھ ساتھ آپ سکرین بھی دیکھتے رہیے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے فاسٹ لیف سائٹ یونیویسٹی آف ایڈوکیشن کی ہے آپ ڈریک ڈبی وی ڈوٹ ڈوٹ یو وی ڈوٹ ایڈیو ڈوٹ پی کے بھی لکھ سکتے ہیں آپ نے اس پر کلک کرنا ہے جب آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح پیج اوپن ہوگا یہ مین نوٹفکیشن ہے یونیویسٹی کے یہ نوٹفکیشن ہے ایڈوکیشن یونیویسٹی کے ہم نے اڈمیشن کے بارے میں دیکھنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اڈمیشن اوپن فال 2020 ویو ڈیٹیلز اس پر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح پیج اوپن ہو جائے گا یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا ویورز آپ ادھر سے پراسپیکٹرز ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ انہوں نے بتایا ایڈمیشن کلینڈر آف یونیویسٹی آف ایڈوکیشن ڈیویزن کیمپس 2020 اور 2021 کے لیے سب سے پہلے نمبر پر آپ پراسپیکٹرز ادھر سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نے کرنا ہے ایڈمیشن فال کلینڈر ادھر سے آپ کلینڈر چیک کر سکتے ہیں کیا کس سسٹم کے طریقے پیپر وغیرہ ہوں گے جو بھی ہے سال کا آپنا کلینڈر ادھر سے چیک کر سکتے ہیں ادھر سے اڈورٹائزمنٹ ادھر آپ کلک کریں گے اڈورٹائزمنٹ پر بھی کلک کریں گے تو اڈورٹائزمنٹ دولوڈ ہو جائے گے آپ وہ چیک کر سکتے ہیں ہمیں اڈورٹائزمنٹ کی ضرورت نہیں ہے ہم نے آپ کو بتانا ہے فارم مکمل کس طرح فیل کرنا ہے ہم نے سمپل چلے جانا ہے اون لائن اپلائی یہ آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے ہوم اڈمیشن کلینڈر انسٹرکشن اپلائی اون لائن اور یہ اپلائی اون لائن جب ہم ادھر اپلائی اون لائن پر کلک کریں گے تو ہمارے سامنے اس طرح پیج اوپن ہو جائے گا یہ سب سے پہلے یہ آپ چیک کر لیں اڈمیشن انسٹرکشن یونیورسٹی آف ایڈوکیشن کی اڈمیشن انسٹرکشن کیا ہے یہ آپ پڑھ سکتے ہیں ادھر انہوں نے انسٹرکشن اپلائی فار اون لائن اڈمیشن اپلیکینٹ یہ آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں تھرڈ ویزن ہونی چاہیے کم سے کم پنتالیس نمبر پنتالیس پرسنٹ ایگریگیٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس سمیسٹر سسٹم میں سی جی پی دو سے کم نہ ہو اس طرح کی یہ انہوں نے سمپل انسٹرکشن دی ہوئی ہے انہیں پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر آپ پڑھ نہیں ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں انہوں نے سب سے پہلے بتایا ہے سٹیپ ون میں آپ نے پراسپیکٹرز ڈاؤنلوڈ کرنا ہے پراسپیکٹرز ڈاؤنلوڈ کرنا ہے پلیز چیک دوسرے نمبر پر انہوں نے بتایا ہے کہ آپ اپنا ادھر سے ایلیجیبیلٹی چیک کر سکتے ہیں یہ تیسرے نمبر پر جو ایمپورٹنٹ چیز انہوں نے بتایا ہے آپ کے پاس ڈاکومنٹ کون کون سے ہونے چاہیے اپلائی کرنے سے پہلے اونلائن اپلائی کرنے سے پہلے آپ کے پاس سی ای ای نائی سی بے فرم آف کینڈیڈیٹ سی ای نائی سی آف فادر سارٹیفیکیشن آف دی سیکنری سکول اینڈ ہیل سکول یعنی کہ آپ کے پاس میٹرک اور انٹرکی سارٹیفیکیٹ ہونے چاہیے اس کے بعد ٹرانسکریپٹ بیچلر میں اگر آپ ماسٹر کے لئے کر رہے ہیں تو آپ کے پاس بیچلر کی ٹرانسکریپٹ ہونے چاہیے اگر آپ ایم ایس کے لئے کر رہے ہیں تو آپ کے پاس بیچلر اور میسٹر دونوں کے ٹرانسکریپٹ ہونے چاہیے اگر آپ پی ایچ ڈی کے لئے کر رہے ہیں جیسا کہ یہ انہوں نے بتایا ہوئے ہیں اگر آپ پیہچڈی کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ماسٹر ایمفل پروگرامز کے سیڈفکیٹ ہونے چاہیے یہ سیون نمبر پر انہوں نے بتایا ہے سکین فوٹو سی جے پی ای جی فارمیٹ میں ہونے چاہیے پچاس کے بھی سے کم ہونے چاہیے جب آپ سممیٹ کرل دیں گے سممیٹ کے بٹر پر کلک کریں گے تو آپ اسے ایڈٹ کرنا ہو تو آپ یہ چیزیں ایڈٹ نہیں کر سکتے یہ نیچے انہوں نے بتایا ہے ڈیویزن کیمپس ڈگری لیویل سبجیکٹ یہ چیزیں آپ ایڈٹ نہیں کر سکتے یہ سمپل ہے اس کے بعد آپ نے چلان فرم لے لینا ہے فی چلان آ جائے گا یہ سمپل انہوں نے اپنے انسٹرکشن بتائی ہوئے اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں یہ جو بعد کی انسٹرکشن ہے یہ ایڈمیشن انہوں کے بعد کے لیے ہیں سمپل سٹوڈنٹ آپ نے ایک چیز نوٹ کر لینے یہ انہوں نے انڈ پر نوٹ لکھا ہوا ہے نوٹ انہوں نے کیوں لکھا ہوا ہے کہ کوئی انفرمیشن گلت نہیں دینی اگر آپ نے کوئی ٹیمپرنگ یا کوئی نمبر گلت دیئے ہوئے تو آپ دوبارہ پھر اس یونیسٹی میں کبھی بھی اپلائی نہیں کر سکتے یہ لازمی آپ دیان رکھیں آپ نے انفرمیشن گلت نہیں دینی جو نمبر ہیں وہی دینے ہیں پھر آپ نے ادھر کلک کر دینا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد جب آپ کلک کریں گے آپ نے نیسٹ پہ چلے جانا ہے نیسٹ پہ جانے کے بعد آپ کے پاس یہ فارم اوپن ہو جائے گا یونیسٹی آف ایڈوکیشن کا یہ فارم ہے اپلائی فار اڈمیشن یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ہم آگے ہیں اپلائی فار اڈمیشن اپلائی فار اڈمیشن ہم نے کرنا ہے ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے سیلیکٹ کیمپس ڈیویزن کیمپس ڈیویزن ہم نے پہلے سیلیکٹ کر دینا ہے ادھر ہم نے کونسا سیلیکٹ کیمپس ہے ادھر سے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں ادھر سے آپ جو بھی اپنا کیمپس سیلیکٹ کرنا چاہے ہیں وہ ادھر سے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگا کیمپس سیلیکٹ ہو گیا سیلیکٹ پروگرام دوسرے پارٹن میں آ جانا ہے ادھر کرنا ہے سیلیکٹ پروگرام ڈگری لیویل ادھر آپ نے کرنا ہے بی ایس ایم ایس ای جو بھی آپ کریں گے ایدھر سے آپ سلیکٹ کر لیں گے اسی طرح اپنے ایدھر سبجیکٹ کرنا ہے جو بھی سبجیکٹ ہوگا آپ کا ایدھر سے آپ سبجیکٹ سلیکٹ کریں گے یہ کلک کا اپسشن ہے ایدھر سے آپ کلک کرنگے تو آپ کے سامنے سرجٹ اوپن ہو جائیں گے میرے پاس نیٹ سلو ہو اس لیے نیچے لیسٹ نہیں آ رہی اس کے بعد آپ نے شیفٹ مورننگ ایوننگ ایدھر سے آپ کلک کر سکتے ہیں آپ کا کوٹا کونسا ہے کسی کوٹے میں آپ ہوں گے اوپن میلٹ پر کلک کر دیں گے اگر آپ کے پاس کوٹا نہیں ہے تو سمپل آپ کے پاس سٹیبلٹی ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو آپ اسے کر دیں گے لازمی نہیں ہے سٹیبلٹی والا یہ اپشن لازمی نہیں ہے یہ آگے ویورز ہم نے آجانا ہے پرسنل انفرمیشن سب سے پہلے ادھر ہم نے جو بھی اپلیکینٹ ہے ادھر آپ نے اپنا نام لکھنا ہے جو بھی آپ نے اپنا سی اے ایسی دینا ہے ادھر جو بھی آپ کا سی اے ایسی ہوگا آپ ادھر دیں گے اس کے بعد اپنے فالکا نیام یہ میں نے سب فرضی دیئے ہیں جو بھی آپ کے فالکا نام ہوگا ادھر آپ لکھ سکتے ہیں اگر فالکا لائیو ہے تو ٹک کے رہنے دیں اگر نہیں ہے تو اگر live ہیں تو ان کا ID card آپ نے ادھر لکھ دینا ہے ID card number ادھر لکھیں گے اس کے بعد father کا mobile number یہ آپ check کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے father کا mobile number lکھنا ہے ادھر جو بھی number ہوگا آپ لکھ دیں گے آپ نے gender select کرنا ہے male female جو بھی ہوگا آپ ادھر لکھیں گے جہاں آپ mistake کریں گے اس طرح error دے دیگا یہ دیکھ لیں یہ اس طرح error دے گا جہاں بھی آپ mistake کریں گے اس کے بعد آپ نے جنڈر سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے آ جانا ہے date of birth date of birth سب سے پہلے آپ نے date select کرنے ہیں اس کے بعد آپ نے month select کرنے ہیں اس کے بعد آپ نے air کونسا ہے ٹھیک ہو گیا جو آپ کی date of birth ہے وہ آپ نے ادھر لکھ دینی ہے اس طرح nationality پاکستانی یہ already ہے تو آپ نے nationality پاکستانی رہنے دینا ہے اس کے بعد married status single ہے married ہے یہ آپ نے جو بھی آپ کا ہو وہ آپ لکھ سکتے ہیں ریلیجیس اسلام ہے یا کوئی اور ہے تو آپ ادھر سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں کنٹری پاکستان اگر کوئی اوورسیز ہے یا کسی اور ملک کا ہے تو وہ آپ اپنا ادھر کنٹری لکھ سکتا ہے اس طرح پریوینس صبح پنجاب ہے تو آپ نے جو بھی آپ کا پریوینس ہوگا آپ ادھر لکھ سکتے ہیں اس کے بعد ڈومیسائل یہ آپ دیکھ رہے ہیں لسٹ نکل آتی ہے سب کی ادھر سے آپ اپنا سیلیکٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کا ڈومیسائل ہوگا جس بھی زلے کا ہوگا اس کے بعد آپ نے سیٹی سیلیکٹ کر لینا ہے جو بھی آپ کا سیٹی ہوگا جو بھی آپ کا سیٹی آپ ادھر لکھ سکتے ہیں ادھر ویورز آپ نے اپنا اڈریس دینا ہے وہ اڈریس دینا ہے جس پر وہ ڈاک وغیرہ یا کوئی بھی چیز بھیجیں تو وہ آپ تک پہنچ جائے ادھر انہیں پوسٹل اڈریس مانگا ہوا ہے سیم ہے تو ادھر آپ کلک کریں گے تو وہ سیم ادھر آ جائے گا پرمنٹ اڈریس سے وہ پوسٹل اڈریس اس کے بعد آپ نے اپنا پیٹسیل نمبر اگر ہے تو دے دے نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ادھر آپ نے اپنا موبائل نمبر دینا ہے ٹھیک ہو گیا ادھر آپ نے اپنا موبائل نمبر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ای میل دے دینی ہے اور اس کے بعد آپ نے پکچر سبسینٹ پر آپ نے اپنی پکچر سیلیکٹ کرنی ہے یعنی کہ اپلیکنٹ پکچر انہوں نے لکھا ہوا ہے ادھر آپ نے پکچر وہ دینی ہے جو پچاس کے بھی سے کم والی ہو انسٹرکشن میں انہوں نے لکھا ہوا تھا جی یہ آپ کی پرسنل انفرمیشن ہو گئی ہے کمپلیٹ ٹھیک ہو گیا ویور اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے ایڈوکیشن پر آپ کی ایڈوکیشن کیا ہے آپ بی ایس کے لیے کر رہے ہیں ایم ایس کے لیے کر رہے ہیں یا ایم فیل یا پی ایش ڈی کے لیے کر رہے ہیں سب سے پہلے جس کے لیے بھی کر رہے ہیں آپ نے اپنی میٹرک کی ڈیٹیل دینی ہے ادھر سے آپ نے اپنا بورڈ سیلیکٹ کر لینا ہے جو بھی ہوگا جو بھی ادھر رول نمبر ہے آپ نے ادھر لکھ دینا ہے میٹرک کا بورٹ سیلیکٹ کیا اس کے بعد اس کا رول نمبر لکھا اس کے بعد اس کا ریجسٹریشن نمبر ویورز ایک بار یاد رکھیں ریجسٹریشن نمبر میٹرک کے انٹر کے ریزیلٹ کارڈ کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے یونیورسٹیز کے بھی ریزیلٹ کارڈ کے اوپر ایک ریجسٹریشن نمبر لکھا ہوتا ہے جو لازمی ہوتا ہے ٹھیک ہے ویورز ادھر آپ نے لکھ دینا جو بھی آپ کا رجیسٹرشن نمبر ہوگا اور ادھر سے آپ نے، اگزائم ٹائپ سلیکٹ دیں، آپ نے سپلیمنٹری پاس کیا ذریng میں پاس کیا، جس میں آپ نے پاس کیا ہے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ امتے ایئر سلیکٹ کرنا ہے، کس سن میں آپ نے کیا ہے، ٹوٹل مارکس آپ کے کتنے ہیں، جو بھی آپ کا ٹوٹل مارکس ہوں گے آپ نے ادھر لکھ دینے ہیں آپ کو جو بھی مارکس ہوں گے آپ نے ادھر لکھ دینے ہیں اس کے بعد آپ نے ادھر سے ڈی اے کیا ہے ای لیول کیا ہے ایف اے کیا ہے جو بھی آپ کی کوالیفکیشن ہے ادھر سے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا ویورس یعنی وہ ہم نے میٹرک کے لکھ دیئے ہیں اس کے بعد ہم آگئے ہیں انٹرمیڈر ایکویلینٹ ادھر سے آپ کی جو کوالیفکیشن ہو گئی ایف ایسی کی ہے آپ نے پری انجیننگ پری میڈیکل یا جو بھی ہے آپ ادھر سے سیلیکٹ کریں گے وہ ادھر انٹر ہو جائے گی اس کے بعد پھر آپ نے ایف ایسی یعنی سیکنڈ یئر کا انٹرمیڈیٹ کا آپ نے بورڈ سیلیکٹ کرنا ہے اس کا رول نمبر آپ نے ادھر لکھ دینا ہے اس کے بعد انٹرمیڈیٹ کا ریجسٹریشن نمبر اس کے بعد آپ نے سیم وہی چیز اگزائم ٹائپ اینویل یا سپلی جو بھی ہے ایئر کون سا ہے سیلیکٹ کریں آپ یا پھر انٹر کے ٹوٹل مارکس لکھیں سب سے پہلے اس دفعہ ایک بات یاد رکھیں ویورز آپ کر رہے ہیں فسٹ یئر بیس پر اپلائی کیونکہ سیکنڈ یئر کا ریجلٹ نہیں آیا تو آپ نے ادھر فسٹ یئر کے نمبر ٹوٹل لکھنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے انٹر کے نمبر لکھنے ہیں ٹھیک ہو گیا چار سو پندرہ ہیں جار سو بارہ ہیں جتنے بھی آپ کے ہوں گے آپ ادھر سے لکھ لیں گے اس کے بعد ویورز آ جاتی ہے یہ ہم نے میٹرک اور انٹر کا کر لیا اور بی ایس میں جنہوں نے اپلائی کرنا ہے جنہوں نے اوپر بی ایس سیلیکٹ کیا ہے وہ صرف یہی لکھیں گے یعنی کہ میٹرک اور انٹر کا لکھیں گے جنہوں نے ماسٹر میں ایڈمیشن لینا ہے تو انہیں بیچلر کا ادھر سے لکھنا پڑے گا یہ یہاں سے آگے بیچلر کی ڈگری شروع ہو گئی ہے ادھر سے آپ نے اپنا پروگرام سیلیکٹ کرنا جو بھی آپ کا ہوگا جس کے بعد آپ نے یونیورسٹی سیلیکٹ کرنی ہے بیچلر والوں کے بعد بیچلر آپ نے کس میں کیا ہے اس کے بعد اپنے یونیورسٹی سیلیکٹ کا رون نمبر آپ کا کیا ہے اسی طرح یونیورسٹی کا ریسٹریشن نمبر ہوتا ہے جس طرح میٹرک اور انٹر کا تھا ٹائپس اگزام کیا ہے سمیسٹر سسٹم ہے سپلی ہے جو سمیسٹر سسٹم ہے جی ایئر کون سا ہے جو بھی آپ کا یورو آپ ادھر سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں بیچلر میں ٹوٹل مارکس یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ٹوٹل مارکس کتنے ہیں آپ کے جو بھی ہوں گے آپ ادھر اپٹین مارکس ٹوٹل مارکس پہلے لکھنے ہیں بیچ رکھے پھر اپٹین مارکس جن کا سی جی پی ہے وہ ٹوٹل مارکس یا سی جی پی لکھیں گے فور ہے تو اس میں سے جتنا آپ کا ہے ادھر سے آپ جی پی لکھ سکتے ہیں فرض کریں یہ تین اوپ ٹین ہے ٹوٹل سی جی پی ہے اس کا سی جی پی لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے ویورس ماسٹر پر اگر آپ ایم فیل یا پی ایچ ڈی کے لیے کر رہے ہیں تو آپ نے ادھر ماسٹر کی سٹڈی دینی ہے کیونکہ پہلے ماسٹر ایم ای انگلیش وغیرہ جا ایم 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 ایسی وغیرہ جو بھی آپ نے کیا ہے ایدھر سے آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یونیورسٹری سیلیکٹ کرنی ہے سیم بیچلوار پروسس رول نمبر اس کے بعد جی سٹیشن نمبر اس کے بعد اگزائم ٹائپ سمیسٹر انویل جو بھی ہے کچھ ہی انویورسٹری میں انویل سسٹم ہے کچھ میں سمیسٹر سسٹم ہے یہ سلیکٹ کرنے کے بعد یہ سب میں فرضی کر رہا ہوں اس کے بعد آپ نے ماسٹر ٹوٹل پر آئیس میں سیم وہی چیز لکھنی ہے سی جی پی ہے یا نمبر ہے سی جی پی فور ہے تو کتنی اپٹین ہے تھری لکھنے جتنی بھی آپ کی نئے اپٹین کی ہے آپ ادھر سے لکھتے ہیں اگر نمبر ہے تو ٹوٹل نمبر لکھیں اور اپٹین نمبر لکھیں اس طرح آپ نے ایم فل یا ایم ایس کیا ہوئے تھے تو آپ نے سیم وہی پروسس کرنا ہے ڈگری کونسی میں کیا ہے یہ در سے کونسی یونیورسٹری ہے رول نمبر کیا ہے ادھر رول نمبر آ جائے گا پھر ریجیسٹریشن نمبر سیم وہی اگزائم ٹائپ اگزائم ایئر جو بھی یہ چیزیں ہیں وہ یہ سیمپل سا فوم ہے اتنا مشکل فوم نہیں ہے اس کے بعد آپ نے جتنا سی جی پی ہے اور جتنا آپ نے اپٹین کیا ہے وہ ادھر لکھ دینا ہے اس کے بعد ادھر کوالیفکیشن یونیورسٹری میں یا کوئی آپ نے سپیشل کوالیفکیشن کی ہوئی ہے اللیل بی تھری ایر یا کوئی ساتھ ڈگری کی ہوئی ہے تو وہ آپ ادھر سے لکھ سکتے ہیں جیسی یونیورسٹری سے کیا ہے یہ آپ سیم وہی پروسس ہے آپ نے اس طرح فوم کو فل کر لینا ہے اگر سی جی پی کے ادھر کوالیفکیشن میں سیم چیزیں یہاں تک پی ایچ ڈی والوں کے جنہوں پی ایچ ڈی میں اپلائی کرنا ہے ان کا فوم ہے یہاں تک اچھا جنہوں نے بی ایس میں اپلائی کرنا ہے وہ صرف میٹرک اور انٹر کی ڈیٹیل دیں گے نمبر رول نمبر جسٹریشن نمبر جو انہوں نے چیزیں مانگی ہوئی ہیں بورڈ وغیرہ ٹھیک ہے اور جنہوں نے ایم فل میں کرنا ہے وہ ماسٹر تک کی دیں گے جنہوں نے اگر پی ایچ ڈی میں کرنا ہے انہوں نے ایم فل میں ایم ایس جو بھی کیا ہوا ہے وہ ساری ڈیٹیل دیں گے تو یہ فوم پی ایچ ڈی تک کے لیے ہے ٹھیک ہے جب آپ یہ فوم فل کر لیں گے سیمپل ویورز آپ نے ادھر آ جانا ہے ادھر انہوں نے پوچھا ہوا ہے ہوسٹر فسلٹیز وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو ہوسٹر چاہیے یا نہیں چاہیے اگر آپ کا گھر ادھر ہے تو کوئی آپ نے نو پر کلک کر دینا اگر نہیں ہے آپ کو ہوسٹر چاہیے تو آپ نے یس پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد اگر آپ یونیورسٹی کے اولڈ سٹوڈنٹ ہے یا آپ نے کوئی ڈگری کی ہوئی ہے تو آپ نے ادھر یونیورسٹی آف ایڈوکیشن اولڈ ریجیسٹریشن نمبر آپ نے ادھر لکھنا ہے جو بھی آپ کا نمبر ہوگا وہ آپ انٹر کر دیں گے اس کے بعد آپ نے سمپل سمیٹ پر کلک کر دینا ہے یہ ویورس آپ نے جب سمیٹ پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح اوپن ہو جائیں گی ایک پیج اوپن ہو جائے گا سمیٹ پر یہ میں نے کسی کا کیا تھا پہلے اس لئے میں نے آپ کے لئے ویڈیو بنا رہا تھا تو میں نے کہا چلو یہ دکھا دوں ٹھیک ہو گیا ویورس یہ آپ چیک کر لیں یور ایڈمیشن اپلیکیشن فارم یہ نمبر دیا ہوا ہے has been submitted successfully and an email in this regard has also been sent to your email address وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا successfully apply ہو گیا ہے اور ہم نے آپ کے تسلی کے لئے آپ نے جو mail دی ہے تو میں ہم نے اس پر email بھی send کر دی ہے آپ کو mail آ جائے گی ویورس اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ویورس اس کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے ادھر print چلان فارم ویورس آپ نے چلان فارم کا print لے لینا ہے اس کی فیس اپجیکٹ کی پانس سو رپے فیس ہے میں نے بی ایس انگلیش میں کیا تھا اس کی پانس سو رپے فیس تھی ٹھیک ہے ویورس سمپل آپ نے پرنٹ چلان فارم پر کلک کرنا ہے جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے چلان فارم اپن ہو جائے گا آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں بینک آف پنجاب میں کہیں بھی آپ ان کا چلان فارم جمع کروا سکتے ہیں اس کے بعد ویورس آپ نے اگر اپنا print admission فارم لینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے تو آپ جناب ادھر کلک کریں گے تو آپ کا admission فارم آ جائے گا اور آپ اس کا print لے سکتے ہیں جب ویورس یہ باتیں ہو گئی آخری بات یہ آپ نوٹ کر لیں آپ کو پتا چلے کہ میں نے application میں کوئی mistake کر دی ہے آپ application fill کر لیتے ہیں لیکن آپ کو بعد میں انداز ہوتا ہے یار میں تو کوئی گلتی کر رہا ہوں application میں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے ویورس یہ تیسرے option پر آ جانا ہے edit admission application form آپ نے اس پر کلک کرنا ہے تو same اسی طرح یہ form open ہو جائے گا آپ کی information add ہوگی ٹھیک ہے جب آپ نے اسے اپنی جو گلتی کی ہے آپ نے وہ صحیح کر لیں ادھر submit کی نہیں آئے گا ادھر آ جائے گا update ٹھیک ہے جب آپ اپنی mistake دور کر لیں تو آپ ادھر کلک کر دیں گے update پر تو update پر وہ آپ کی mistake صحیح ہو جائیں گی یہ میں ایک چیز اور آپ کو دکھا دوں یہ ویور میں نے چلان form ڈاؤنلوڈ کیا تھا تو وہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ pdf میں ڈاؤنلوڈ ہو گیا ہے یہ اس کا آپ print لے سکتے ہیں ویورز میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے کوئی مسئلہ مسائلہ ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ جب ہم فری ہوں گے آپ کے کمنٹ کا ضرور جواب دیں گے اس کی لاس ڈیٹ پچیس سپٹیمبر ہے ویورز آپ اس سے پہلے پہلے اپلائی کر لیں آپ لاس ڈیٹ کا انتظار نہ کریں آپ جتنی جلدی ہو سکتا ہے آپ اپنے ڈاکومنٹ پورے کریں اور فوراں اپلائی کریں تھانکیو فار واچنگ دس فیڈیو اوکے اللہ حافظ